اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز میں آپ کو بتاتی چلوں آج جس علاقے میں میں موجود ہوں اس علاقے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سڑک کے بیچ میں ایک پلیا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں تو اس لیے آج ہم یہاں موجود ہیں نیو کراچی یوسی گیارہ سندھی ہوتل اور یہاں کافی سارے لوگ موجود ہیں میں ان سے یہاں بات کروں گے اور میں ان سے پوچھوں گے کہ یہ مسئلہ کتنے عرصے سے ہے اسلام علیکم اسلام یہ عرصہ تقریباً دو سال دائی سال سے ہے لیکن آپ ہی آئیں تھی تقریباً چھ مہینے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جتنے بھی آتے ہیں سب لکھ کر چلے آتے ہیں تصویریں دکھاتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہوتا تو آج بھی وہی عمل ہے جو بھی آ رہے ہیں وہ اپنا گھر بھر رہے ہیں یہاں کوئی بھی کسی کا کوئی مطلب پریشان دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں اچھا میں اسے پتا ہے اس ایریے میں جب کام جو بھی ہوا تھوڑا بہت تو وہ کس پارٹی نے کیا ہے کام پر کام کیا ہے اگر کبھی بھی کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے نہیں ہوا جو بھی آیا ہے سب اپنا پیٹ بھر رہے ہیں یہ بتائیں یہ جو پولیا ہے اس کی وجہ سے ہاتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں میں اپنا ذاتی میرا رکشہ کیا نہ میں اس کے اندر گر گیا ایک لیڈیز گر گئی میرے بڑے بھائی ہیں اکیل بھائی ان وہ گر گئے اور کئی ہاتھ ساتھ اندر ہوتے ہیں ابھی چین چار دن پہلے کار گری ہے یہ بورڈ کسی ایک دوست نے ہمارے لگائیں کہ بھائی پولیا اب بن جائے گی جلدی اس پر کوئی عمل نہیں ہے کس دوست نے لگائی ہے کس پارٹی سے پارٹی سے کوئی نہیں ہے وہ ویسی ہے اچھے آدمی ہیں انہوں نے اپنے پاس سے بینر بینر لکڑیاں لگا گے روکا اس کو لیکن وہ اس کے بعد بھی آج آپ آئی ہیں اچھا ویسے گراچی کو تو پیپس پارٹی دیکھ رہی ہے تو پیپس پارٹی کے لیے کیا کہیں گے پیپس پارٹی بھی کام کر رہی ہے لیکن ہمارا کام تو نہیں ہو رہا یہ پولیاں ٹوٹی ہوئی ہے کوئی کام کرے بھلے کوئی بھی تنجیم آگے کرے اچھے جی ناظرین اس طرح آتی ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کیا کہہتے ہیں میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پولیاں کو ٹوٹے ہوئے تقریباً دو تین سال لوگ ہیں ابھی تک کسی نے کوئی غور نہیں دیا ابھی ہم لوگوں نے مل گئی ہے رانا صاحب نے مینر بھی لگایا یہ جو چینل آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تکلیف یا آپ کس پریشانی میں یہ آگے آواز اٹھائیں اب یہ کام اداروں کا ہے یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے یہ کام بلدیات کا ہے کہ وہ کروائیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے مسئلے آگے دکھائیں ورنہ وہ یہاں آکے آپ کے مسئلے نہیں دیکھیں گے یہ کام ہم سکرین پر کرتے ہیں کہ ہم ان کو دکھاتے ہیں اب کام ہوا نہیں ہوا وہ اور بات ہے پر پوری ایفرٹس تو ہم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم آپ کے مسائل دکھائیں اتنی مشکل میں ہم بھی ان علاقوں میں آتے ہیں جہاں آپ لوگ مشکل میں ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس علاقے میں جو بھی کام ہوئے کون سی پارٹی کرواتی سیریو ایم کیو ایم کیناچی کو تو ایسا لوٹ کے کھایا ہے ساری پارٹیوں نے ٹون کیم سی بلدیا جتنے بھی بیٹھے میں سب لوٹ رہے ہیں کام کوئی نہیں کر رہا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جو ان کی اپنی دل کی فیلنگز ہیں چاہے وہ جس بھی پارٹی سے ہوں ان کے لیے ان کی دل میں جس کے لیے بھی محبت ہے وہ الفاظ آپ تک ضرور پہنچائیں کہ عوام کس کے لیے محبت رکھتی ہے اور عوام کی کیا سوچ ہے یہاں ایک موجود ہے بھائی ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم یہ بتائیں گے یہاں کوئی کاروبار ہے شاپ ہے رہائش ہے کیا ہے میری یہاں پہ شاپ ہے کس چیز کی پان کی شاپ ہے شاپ ہے اچھا یہ بتائیں گے اتنے عرصے سے یہ ٹوٹی بھی پولیا تو مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو آنے جانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے پرسو رات کی باتیں لائٹ گئے بھی تھی اندھیرہ ہو رہا تھا ایک آئی ایک سائی بلکل ایک کھڑے کے مو پہ آگئی تھی اندر جانے والی تھی تو لوگوں نے شور کر رہا کہ بھائی آگے کھڑا ہے تو انہیں فٹاوٹ پیچھے کری نہیں تو وہ آجسے کا سبب بن جاتی ایسے ہی ایک پرسو ترسو کی بات ایک بائیک والا آرہا تھا دو بچے آگے بیٹے ہوئے تھے اس کو بھی کھڑا نہیں دکھا ایک بچہ نکل گئے کھڑے کے اندر گر گیا وہ سریعے سے لگا اور اندر جاتے جاتے بج گیا اندر نہیں گیا بج گیا وہ لوگوں نے فٹا بٹ اٹھا لیا اس کو اپنی مدد آتے یہاں کچھرہ پڑا ہے آگ لگا دیتے ہیں گھروں میں دھوان آتا ہے کچھرے میں آگ لگا دیتے ہیں یہاں پہ چلتی ہے پیوت پارٹی لیکن پیوت پارٹی یہاں ایک روپے کا کام نہیں کراتی جہاں بھی آپ جائیں گے گٹر کا پانی پڑا ہوا ہے گلیوں میں کوئی کہنے سننے آلہ نہیں ہے مچھا رو رہے ہیں گھروں کے اندر دھوان آ رہا ہے دھوان سے پرابلم تو ہوتی ہوگی نا جب یہ دھوان کچھرہ جلتا ہوگا اور یہ دھوان آتا ہوگا گھروں میں تو سانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جی بہت مسئلہ ہوتا ہے گھر میں ماں بہن بھی ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور بھی زیف لوگ ہیں ان کو بھی بہت پریشانی ہوتی ہے دھوان جاتا ہے ناگ میں اچھا ٹھیک ہے جی میں اس طرف آتا ہوں ان سے بات کرتی ہوں یہاں پہ مسئلہ ایک یہ ایسے پولیا کا نہیں ہے یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کچھرا کونڈی ایک بنائی ہوئی ہے جس کو آگ لگا دیتے ہیں شام رات کے ٹائم جو دھوان سب گھروں میں جاتا اور جس کی وجہ سے ان کو یہ مشکل بھی جو ہے وہ جھیل نہیں پڑتی میں صرف آتی ہوں بھائی موجود ہیں اسلام علیکم اچھا بھائی مجھے یہ بتائیے گا میں اب پولیا سٹ کے پوچھو کہ اس علاقے کی اور کیا سیچویشن ہے اسی طرح کی سیچویشن ہے جو اندر آتے ہوئے ایک پولیا کی سیچویشن ہے یہ پولیا میں کافی لوگ گھرتے ہیں تکلیف ہوتی ہیں کبھی گاڑی گھر گئے کبھی ہاں بھی لیٹ چلی جاتی ہے دور ہو جائے ہمارا یہی کہنے کا مطلب ہے جو کوئی کام کر رہا ہے آپ کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں بارہ تیرہ سال سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں اس علاقے کو جی جی اس طرح دیکھ رہے ہیں ہاں بھی پریشان کوئی کام نہیں کراتا بلدہ بے اتفاق کیا یہاں میں کوئی بھی بالتیاں ٹوٹی بہی ہیں پالتیاں ملکہ کوئی ایک دوسرے پر ڈال کے ابھی سیٹ پر ہو جاتے ہیں تو کوئی ایمینے ایمپی ایس کوئی اعلیٰ ہوتے کا کوئی آ کے یہاں پہ پوچھنا دیکھنا وزٹ کرنا آپ لوگوں سے بات کرنا آپ کے علاقے کی سیچویشن دیکھنا کچھ ایسی صورتحال نہیں ہے میں ایسا کچھ بھی یہ دیکھنے کو نیارا مطلب جو پریشانی ہیں بڑے لوگ بھی آتے ہیں یہاں سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں ملکہ کام کرانے والا کوئی نہیں آگے کوئی نہیں بڑھتا ٹوٹی بھی ہے کافی ٹائم سے ابھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے گریبوں کو ہوتی ہے ہم ان لوگ تو کبھی کبھار آتے ہیں لیکن گریبوں کا دراستہ ہے جو آتے ہیں گھر جاتے ہیں کوئی لیڈیز گھر جاتے ہیں کسی کو چوڑ لگ جاتے ہیں مسئلے مسائل ہیں ملافرو تفری ہے ایسا کوئی کام نہیں آرہا پارٹی کوئی کرنے کو چاہر ہی نہیں یہ کام ہم یہی چاہتے ہیں گریب لوگ جو یہ کام ہو جائے کسی کے پریشانی مسئلہ مسائل حل ہو جائے اچھے بتائیں گے بارش جب ہوتی ہے کیونکہ دو سال سے پولیا ٹوٹی ہے جب بارش ہوتی ہے تب کیا حال ہوتا ہے پانی ہوتا ہے پھر تب بلکل ہی نہیں نظر آتا کچھ بھی نظر ہے یہاں پانی بھرا ہوتا ہے لوگ گھرتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں پر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ میں اس طرف آتے ہیں اسلام علیکم یہاں پہ رہائش ہے آپ کی جی ہماری رہائش ہے کتنے عرصے سے کابیٹہ میں جب سے آبادی ہوئی ہے یہاں پر نہیں کرانچی آباد ہوئی ہے جب سے یہ اچھے جب سے آباد ہوئی ہے تو کیسا اس ٹائم نیو کراچی دیکھتا تھا نہیں نہیں کرانچی تو جب آباد ہوا تھا جب تو اس کے سنے دی سنے دی تھا گولڈن گولڈن تھا اب جب سے یہ آبادی بھر دی گئی ہے تو یہ کچھرے کا دھیر بن گیا چوٹی پوٹی پولیاں بن گئی پوچھنے والا کوئی ہے نہیں کچھرے کے دھیر یہاں بھی دیکھو یہاں بھی دیکھو اس پر آگے آپ جاؤ گے تو بڑے بڑے کچھرے کے دھیر یہ تو جو یہاں کی رہائشی ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اپنا کچھرہ جگہ پہ پھینک ہے وہ اب اگر گلیوں میں سڑکوں پہ سائیڈوں پہ ہر جگہ پھینکیں گے جگہ بتائیں کو ڈیسمن گورڈمنٹ نے رکھی ہے کوئی ترکیب دی ہے کوئی کچھرے کا نام لکھا ہے کہ یہاں کچھرہ ڈالیں آپ کوئی ہے یہاں پر پورا کیمرہ گھمائیں دیکھیں کہیں کوئی کام کیا ہے کسی نے مدد آپ کی تہتہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہماری جتنی ہم نے نہیں وہ ہمارے اخراجات پور ہوتے ہیں یہاں ہم ڈیسمن گورڈمنٹ کے یہاں بڑے بڑے لاغے رکھیں پاکستان میں اگر ہم آئے ہیں تو پاکستان کیلئے ساتھی سمیداری ہم بھی ریاست کیا کر رہی ہے یہ وزید کیا کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ قائدی لئے ووٹ لے رہے ہیں قائدی لئے ٹیکس لے رہے ہیں گورڈمنٹ سے ہم تو ماں چیز پر بھی ٹیکس دیتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے نہ سوائی نہ پانی نہ بھیلی نہ گیس نہ خوش کچھ بھی نہیں ہے یہاں فلیٹ میں بھی رہے ہیں تو وہاں بھی تو مینٹیننس دینی پڑتی اگر یہاں اپنے لئے کر لے بندہ خود تو بری بات تو نہیں ہے میرے حال سے کیا کہتے ہیں ویسے دینا تو نہیں جائی ہے فلیٹ والوں کو بھی ہم پاکستانی ہیں ہماری حق بنتا ہے بلدیا ہے دوسرے ادار ہیں ہمارے حق بنتا ہے کہ یہ صفائی کا نظام پانی کا نظام یہ گورنمنٹ ریاست کر کے دے ہم کیوں کریں ہم بھلے فلیٹ میں رہیں بھلے محل میں رہیں لیکن ہم بلدیا کا ٹیکس وغیرہ تو یہ لوگ لیتے ہیں بغیر ٹیکس کے دھوڑے ہم یہاں پڑھ رہیں بغیر ٹیکس اگر ہم یہاں پڑھو ہم بھوک ہی مر جائیں گے کیونکہ ہمیں کچھ لینی نہیں پڑھے گی ہر چیز پر ٹیکس ہے بارش ہوتی ہے تو پھر یہاں اس علاقے کی اور یہ پولیا والی جگہ کہ کیا صورتحال ہوتی ہے بارش کے اندر یہاں بچے جو ہے سارا نالے کے پانی بھار آجاتا ہے گھتر کے سارے اُبر جاتے ہیں جتنے بھی گھتر ہیں سب اُبر جاتے ہیں اور خلاتت جو ہے گلیوں گلیوں میں روٹوں پر سب جگہ آ جاتی ہے کسی دن آگ بارش ہو ہے تو پھر آپ لوگ اپنا کامرہ لے کے آگے حالات دیکھ لیں کتنے کتنے دن رہتا ہے وہ گندہ پانی وہ پندہ بھی دن کھڑا رہتا ہے کوئی آتا ہی نہیں نکالنا یہاں کھڑے بنا وہ ہوتا ہے کھڑے کے اندر جمع تو اس میں مچھے بھی لگے ہو تو لوگ بیمار بھی ہوتے ہوں گے دوسرے لازمیں پاتے ہیں آپ دیکھو دیکھو نا کوئی سوائی نہیں بیمار نہیں ہوں گے تو اور جاں ہوں گے کوئی دیفیس تھوڑی ہے جہاں پر سارے بڑے لوگ رہتے ہیں ان کے کام بھی بھی ہوتے ہیں یہاں تو غریب لوگ رہتے ہیں یہاں کوئی سفائی نہیں کچھ نہیں وہ صحیح کہا ہے نا کسی نے کہ ہم ہاری کچھ زندگی ٹھوڑی ہے ہم تو کیٹے مکور ہیں یہاں پر غریب لوگ خود بھی تو اپنے سفائی نہیں رکھتے نا وہ آپ دیکھیں غریب آپ میری پلیز پوری بات سن لیں اپنے گھر کا کچھرا یوں کر کے گھما کہ مارا سامنے والے کے گھر کے آگے جا کے یہ غریب لوگ ہیں نا ہم یہ ہم غریب لوگ ہیں نا ہم تو آپ جائے دیفنس میں وہاں پہ یہ والی چیزیں وہ نہیں کریں گے ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ نہیں لیکن ان جگہوں پہ ہوتا ہے یہ وہاں پہ جہاں پہ گلی کے اندر آپ 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 اس کی کوئی بات ہے خراب ہو اس کے لگے لیکن شعور سب کو ہے ہمیروں یا غریب سب کو شعور ہے یہ نہیں ہے لیکن شعور کے ساتھ آدمی کو دینی چاہیے یہ ملک میں کائے کے لیے رہ رہے یہاں کیا ہے ہمارا واسطہ یہ ہمیں اسی لیے رہ رہے ہمیں ہر چیز ملے یہاں سے کہتے ہیں کراچی تو وہ شہر ہے کہ بھوکا کوئی نہیں مرتا یہاں پہ نہ بھوکا سوتا کراچی تو پورے پاکستان کو پھالتا پورے پاکستان کو آچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز آج ہم یہاں موجود ہیں پولیا ٹوٹی ہوئی ہے دو سال سے پہلے چھے مہین پہلے بھی شو کر گئی پر کام نہیں ہوا اور آج ہم ان کی کمپلین پہ پھر ہاں آ رہے ہیں اور دوبارہ شو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کی آگے آپ شو کا سسلہ دیکھیں کہ جاری ہے لیتے ہیں گریک ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک جی ناجرین بریک سے واپس آ چکے ہمارا شو کراچی کی آواز اور اس طرف بھائی موجود وں ان سے بات کرتی اسلام علیکم اچھا کیا کہنا چاہیں گے پولیا کے پر بات کر رہے راستہ ہے راستہ بنانا ایک ہمارا دینی بھی اور مذہبی بنتا ہے لوگ لیڈی سے بچوں کے ساتھ ہیں اچھی نیچی جگہ ہو گئی اکثر لوگ گر جاتے ہیں تو اس کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی آواز نہیں مقصد لوگ ہے اگر بولو تو ہم مقصد کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں شناستی کاٹی کاپی کے ساتھ ٹیلی فون نمبر کے ساتھ میڈیا پہلے بھی آئی تھی آئی چلی گئی مہین ہو گئی کام مہین پڑھا ہوا اس کے علاوہ راستہ وال تو جو بڑے بڑے حکمدان جو بھی تھے ان کے پیٹی نہیں بھر رہے ہیں ان کو مسجد ان کے ساتھ لے ان کے پیٹ ابھی ترک بھاری نہیں رہے وہ اچھائی کی طرف آئی نہیں رہے زلیل اور خوار بھی ہو رہے ہیں وہ تو آپس پر لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کرونا اور رونا کیا چیزیں یہ مہنگائی کہاں سے گاں ایک سو ساٹھ روپے کی لوگ گئی بھک رہا تھا کرونا سے پہلے ابھی جو ایک پانسو روپے چار سو اسی روپے ہے چلو جن کے بیچارے کا وسائلے سے کرپشن برائی پیدا ہوتی نہیں ہوتی پہلے یہ غلط بول لوں یہ مسئل نہیں ہونے چاہیے نا تو جو مرانے ان کو چاہیے کہ ان کو شعور آنا چاہیے کہ یار اب جو بھی کچھ ہو گیا مل باٹ کے تفسیہ کر کے بات کرنے سے بات ہوتی ہے تم ناگ بنا لو یا مو بنا لو تو اس سے مسئلی تڑھی ہل ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیوں کام نہیں کیا جارا کراچی سب لوٹ لوٹ کے ساری تنظیمیں اسی جگہ پہ رہتے ہیں اور دوسری باتیں کچھ باتیں ایسی ہیں بہن بیٹا میری کہ میں بولے وقت رہوں گا بھی نہیں یا سارے منسٹر نے اسی نیو کر اسی نیو گرانچی میں رہتے ہیں ہلی سری بہر کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ نے بولا کچھ را دوسرے گھر کے آگے پھیک دیتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ذاتر کرائے دار کرتے ہیں مقامی لوگ نہیں کرتے ہیں میرے میرے زندے ہی گزر گئی یہ لائٹ میرے سامنے لگی ہے اور میں مسجد کسی کا لیاز نہیں کرتا میرا بہتا ہے ہم یہاں پر گندہ کام کی نہیں مچاتا آدھے سنڈوں کا مالک ہوتا میں نہیں کیا کیونکہ غلط کام غلط یہ نا تو ان لوگوں سے مجھے گجاری سے کہ آپ اپنے پیٹ کو تھوڑا ہلکا کر دو اور اپنے انسان بن جاؤ سمجھے مسلمانیت کا نام رکھتے ہو کافر ہو لے کام کر رہے ہو جو آپس میں ان کی سیاستدانوں کی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں وہ لڑائیاں چل رہی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو سب اسی لیے لڑے نا کہ ملک کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے ملک کو بچانا ہے ملک کو نقصان نہ پہنچا اللہ اس کو زندگی دے ہماری عمر بھی لگ جائے میں آلے کے پیز بھی مصطفیٰ کمال کا عمی ہوں میں کسی تنظیم سے میرا واسطہ نہیں تھا اچھا آدمیت صاحب میں مصطف نے انٹریوی تو کرا دوں میں مصطف اس کو اچھا کر رہا تو اس کے لیے بولا ہوں نا عمران خان نے مصطف وہ پاکستان کو بچا گیا اچھا یہ بتائیے گا یہ پولیا جو ٹوٹی ہوئی ہے اس پولیا کا ہے لوگ آ جا رہے گر رہے ہیں لیڈی سے بچے ہیں ان کے ساتھ اور مصطفیٰ نہیں کے راستہ کچھا نیچہ ہوا کوئی ہے ہی نہیں اس کو یہ نہیں کہ اگر آپ کرا سکتے ہیں جل سے جل جادہ سے زیادہ اس کو چلائیں اور یہ راستہ بنوائیں کچھرا مچھرا گرتا یہ تو سب مسئلے مسائل چل لیں علاقے کا کچھرا علاقے میں گرے یہ نہیں کہ زمانے بھر کر نیوکران جی ہے کچھرا یان کے گرے میں اس کے بھی خلاف ہوں میرا سری مقصد یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے بہت یہ نہیں کہ لوگ گر چکے ہیں لیڈیز بچے کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہو چکی ہیں اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے یہاں آنے کا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ راہگیر جو ہیں جو اس رستے سے معصوم لوگ جو کما کے آتے ہیں جو اپنے گھر سے بچارے کمانی نکلتے ہیں یا جو عورتیں اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں جو بچے گھر سے نکلتے ہیں وہ اس میں گرتے ہیں اور حادثے کا شکار ہوتے ہیں ہمارا بھی یہی مقصد ہے کس مسئلے پہ کام ہو اس لیے ہم یہاں موجود ہیں بھائی میرے پاس موجود ہیں بھائی سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم سب سے پہلے تو بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پولیا ٹوٹی کیسے سب سے مین پوائنٹ یہ یہ پولیا ٹوٹی کی پولیا ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ روڈ بن رہا تھا تو جس میں یہ کانگریٹ وغیرہ آ رہا تھا اور بجری ڈامر وغیرہ جس چیز کار رہا تھا ڈامر والے ہی ڈمپر توڑکے گیا پورا روڈ بنا دیا صرف یہ مین انٹری جو رہی تھی لاسٹ ٹائم پہ یہ ڈامر سے ڈمپر سے ٹوٹا تھا جو روڈ بنا رہے تھا انہی کے ڈمپر سے ٹوٹا تھا اس کے بعد ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پورا بنا کے چلے ہیں صرف اس کی وجہ یہ کہ ان کو دکھاوہ کرنا تھا جتنا روڈ بنانا تھا جتنا ان کے اس میں تھا مطلب ایوریج میں تھا صرف وہ ہی بنایا اس کے علاوہ نہیں بنایا یعنی کہ بلکل ٹھیک تھی بلکل ٹھیک تھی بنا نے تو ٹوٹی نہیں ہے یہ کسی نے ٹوٹی نہیں ہے دمپر کی وجہ سی ٹوٹی ہے یہ مطلب مقصد وہ روایت ہم نے قائم رکھی ہے کہ ہمیں ایک کام کرنے جاتے تو دوسرا تو بگاڑ کے آتے ہیں تو آپ روڈ بنانے آئے تھے آپ نے پولیا توڑکے ان کو مشکل میں ڈال دیا جی جی پولیا توڑکے مشکل میں ڈالا پورا گھر تیار ہوا ہے مین انٹری کا گیٹ ہی چلے گئے آپ اس ٹرائم دیکھ سکتی ہیں مین انٹری یہ ہی ہے فرسٹ انٹری بھاگی پورا روڈ صاحف ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہوا اور یہ ٹوٹا بھی ڈمپر سے ہی ہے جو یہ اپنا لے کر آئے تھے روڈ بنانے کے لیے اس وجہ سے ٹوٹا تھا یہ ہے اچھا یہ بتایا اب یہاں کے علاقے والے جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایفرٹس کی ہیں آگے گئے ہیں کوئی کمپلین کی ہے کہ اس پر کام ہونا چاہیے کمپلین اصل میں بات یہ ہے کہ ووٹ ملنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے اسکول ہے اسکول کے پاس جب الیکشن کے دوران ہوتا ہے وہاں پہ یہ سارے مطلب بیٹھتے ہیں خواجہ ایزار بھی بیٹھتے ہیں اسامہ قادری بھی بیٹھتے ہیں اسامہ قادری ابھی اپنا قومی اسمبلی سے تھے اور خواجہ ایزار کس سے تھے سندر اسمبلی سے تھے دونوں وہاں بیٹھتے تھے اپنا لیٹ نائٹ بھی ان کے کام ہوتے تھے آتے تھے سب دیکھتے تھے اس کی وجہ یہ صرف اور صرف یہ ووٹنگ کے دوران آتے تھے اس کے علاوہ نہیں آتے تھے ابھی آپ دیکھ لیں پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ گیس کا مسئلہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹی سو بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز میں اس طرف آتی ہوں بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم ویلکم اسلام اچھا میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی یہ جو پولیا کے پاس جو آپ کو بینر لگے میں نظر آ رہے ہیں اور ایک نام لکھا ہے کہ جو پولیا اب بننے جا رہی اور کون بنا رہے ہیں وہ یہ میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ آ کے شو کی ہم نے شاید اپنی طرف سے پوری ایفرٹ تکھائیں کہ یہ شاید آواز آگے جائے اور یہ پولیا بن جائے پر کہیں سے کسی جگہ سے کوئی آواز نہیں آئی کوئی کام نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو اب یہ جو بھائیں ہیں یہ جو ہے یہ پولیا بنانے جا رہے ہیں میں ان سے پوچھتے ہوں سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہاں کوئی کاروبار آپ کے رہائش ہے کیا میں اس نیو کرانچی سیکٹر فائیو جی کا رہائش ہوں اور تمام اہل محلہ کو مجھ سے بڑی امیدیں وابستہ رہتی ہیں پچھلے ایک سال سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ پولیا ٹوٹی بھی تھی میں نے بولا شاید کوئی پارٹی آ جائے کوئی کسی قسم کی پارٹی آگے یا نمائندگی کر لے کوئی ایم پی آ جائے کوئی ایم اے نہیں آ جائے ڈی سی صاحب آ جائے ایم سی صاحب آ جائے لیکن اس پولیا کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا آدھی آدھی رات کو یہاں اس پولیا میں بچے گرتے ہیں متعدد بار یہاں حادثے ہو چکے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں خواتین بچوں کا گزرنا دشوار ہے آپ اس پولیا کی حالت دیکھ سکتے ہیں لیکن مجال ہے کسی ادارے کی آنکھ پہ ردی برابر بھی کوئی فرق آیا ہو کوئی نہیں آیا تو میں نے بحیثیت پاکستانی اس علاقے کا رہائش ہی ہونے کے ناتے لوگوں کا درد محسوس کرا اور اپنے حصے کا کام انجام دیا اداروں کو جگہنے کی کوشش کی میں تمام اداروں کے پاس گیا میں نے جا کے کمپلین درج کرائی لیکن کوئی نہیں آتا البتہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے میڈم کہ ہم اداروں کے پاس کیوں جائے اداروں کو ہمارے پاس آنا چاہیے ہمارے ٹیکس سے تمام تر ادارے تمام تر ادارے جو ہے وہ سیلری لیتے ہیں ہم یہ عوام جو کھڑی ہوئی ہے یہاں کی غریب طبقہ سب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ٹیکسز سے یہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنی سیلریز لیتے ہیں ان کو آکے پوچھنا چاہیے ایک سال ہوگی ہے اس پلیا کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے خوددارہ ظلم ہے اب انشاءاللہ ہم نے کھٹ کھٹایا ہے اداروں کا تمام اداروں کا دروازہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے بہت جلد اس کا اچھا رسپونس آئے گا اچھے اچھے یہ پلیا کا کام کب سے سٹارٹ کروا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں اگر پہلی تو ہماری فرسٹ افال کوشش یہ ہے کہ کوئی ادارہ آکے ہم سے کنسن کریں ہماری تکلیف کو دیکھیں اور ظاہر حکومت کا یہ کام ہے حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آکے اس پلیا کو منٹین کروائیں اگر وہ نہیں کرواتے تو صاحب حیثیت جو لوگ ہیں یا ہم اپنی مدد آپ کے دیت کوشش کریں گے جب یہ بینرزم لگا سکتے ہیں اس کو ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں تو اس پلیا کو بھی ہم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اچھے یہاں پہ کتنے تقریباً اس عرصے میں حادثات ہو چکے ہیں جب سے یہ چوٹی بھی ہے یہ آپ کو یہاں کے کھڑے ہوئے شہری یہاں کے کھڑے ہوئے علاقے کے علاقے مکین یہ تمام لوگ آپ کو بتائیں گے کتنے حادثہ ہو سکتے ہیں ان کی جی بلکل ہوتا ہے ایک آدھ روز کوئی نہ کوئی گرہا ہوتا ہے کبھی شہزور گرہا ہوتا ہے کبھی بائیک پہ کوئی لیڈیز گری بھی ہوتی ہے کبھی کوئی بچہ گرہا ہوتا ہے لوگ بہت پریشانی ہو رہی ہے جو بچے کچھ سری ہیں وہ بھی رونچے نکال کر لے کر جا رہے ہیں ادھر سے جو رہ گیا ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا مجھے لگتا ہے اس پلیا کو بنانے سے بہتر ہے ختم ہو جائے گی اور بھی تو آپ یہاں پہ کیا کام کرتے ہو میری ٹائر پنچر کی سامنے دکان ہے تو اس پلیا کی وجہ سے آپ کے کام پہ اثر نہیں پڑتا نہیں اثر کیا ہماری تو زندگیوں پہ اثر پڑھا ہے پتہ نہیں کیا کیا کام کھراب ہوئے میں یہ ہے کہ لیازہ یہ اپیلے کے بس یہ پلیا ہی بن جائے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا ہم دگی پہ کس کاموں کی وجہ سے اثر پڑھے میں پریشان ہے مہنگائی اتنی ہے ایک سو سی روپے لیٹر پیٹرول کر دیا ہے کھا ہے مہنگائی مہنگائی ہے نا یہ مہنگائی نہیں ہے تو کیا ہے گھی مہنگا کر دیا کھلا تیل بن کر دیا ہم لوگوں کے لیے تمام چیزیں بن کر دی گئی ہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے کب سے مہنگائی آپ کو کب محسوس ہوا کہ مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپ بھی میرے سامنے ہیں میں بھی فیل کر رہی ہوں میں بھی اسی چیز سے گزر رہی ہوں پر آپ کو عوام کو کب فیل ہوا کہ آپ مہنگائی ہو گئی ہیں یہ فیل جب ہوا ہے یہ جب عمران گان صاحب آئے ہیں جب سے مہنگائی کا تھوڑا سا حساب کتاب بڑھ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی آگے پیچھے پیسہ لگا رہے ہیں ادھار لیا ہوا ہے وہ دے رہے ہیں کرزہ لیا ہوا ہے کرزہ اتار رہے ہیں ملک کا ملک کا کرزہ اتر جائے گا تو سب صحیح ہو جائے گا یوں ہو جائے گا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آرہا صحیح ہوتا ہو کیا کراچی کا فیوچر کیا نظر آتا ہے بلکل خراب ہوتا وہ نظر آرہا ہے اور مزید خراب ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ یہ ہمارا خوشحال کراچی تھا اتنا اچھا لوگ ادھر لائٹنگ دیکھنے آتے تھے آج ادھر بربادی دیکھنے آتے ہیں ہم لوگ ہوگی اللہ نہ کرے کہ بربادی ہو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں تو بہت سائی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں پر الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا کراچی ہمیشہ آباد رہے گا اور پھر روشنیوں کا شہر ضرور بنے گا ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں پتا بھی ہے انشاءاللہ کہ کراچی شہر جاؤ پھر روشنیوں کا شہر بنے گا کیونکہ کراچی شہر صرف کراچی نہیں پورے پاکستان کو چلاتا تو کراچی انشاءاللہ اوپر ہی گرو کرے گا اور یہ مجھے بتائے گا کہ اس علاقے کا جب وزٹ کرتے ہیں تو یہ سیچویشن اور علاقے میں بھی ہے یا صرف یہ اس کا جو سٹارٹ جہاں سے لیتے ہیں وہیں یہ والا مسئلہ ہے میڈم پہلے میں آپ کو ایک بات سے آگا کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بیشتر مسائل سے ہمارا کوئی اتنا لینہ نیرہ نہیں ہے ہم عام لوگ ہیں ہمیں بیسک سہولیات چاہیے ہیں جیسے کہ پانی سڑک بجلی اور دو وقت کی روٹی تو یہ ہماری بیسک ضروریات ہے کہ ایک آدمی سارا دن کا تھکاوہ گھر پہ آتا ہے اور اس کا روڈ بھی خراب ہے نا اس کا روڈ بھی خراب ہے کارانچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس لیے ہم نے سلوگن لکھ کے لگایا ہے لاوارس کارانچی اسی وجہ سے ہم نے اس چیز کو آئی لائٹ کیا ہے کہ لاوارس کارانچی ہماری کسی ادارے سے کوئی ناراضگی نہیں ہے دیکھیں پاکستان ہماری جان ہے پاکستان ہماری پہچان ہے اس پاکستان نہیں ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ہم نے یہ یہ پولیس وین جا رہی ہے خدا نہ خاصتہ یہاں کو یہ بھی ڈگیتی ہو جاتی یہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پولیس وین کا نکلنا یہاں سے دشوار ہے پولیس وین بھی نہیں نکل سکتی تو ہم سب کی بھلائی کے لیے اور خصوصاً اہل محلہ کے لیے اہل محلہ کی بہتری کے لیے یہ کام کروانا چاہتے ہیں اس وقت ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری تو خصوصاً محمد نومان رانہ کی یہ ڈیمانڈ ہے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے تمام تر اداروں سے ہاتھ جوڑ کے دلی ہمبل ریکویس کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں خدارہ اس پولیہ کو کم سے کم بنوا دیں اب تو الیکشن بھی آنے والا ہے اس پولیہ کو کم سے کم بنوا دیں تینکیو جی ناظرین جس پہ آج میرا پورا شو ہوا اور یہاں اتنی ساری عوام تھی وہ یہ پولیہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں اتنے زیادہ حادثے ہو رہے ہیں یہاں سے جب لوگ بائک پہ گزرتے ہیں تو حادثے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ابھی شو میں بھی ہوئی ہے کہ یہاں سے اگر کوئی ڈکیتی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تو موبائل وین بھی نہیں یہاں سے گزر سکتی ہے تو یہ سوچیں کہ یہ کتنا خطرناک ایک چیز ہے اور بتاتے چلیں کہ پولیہ خود سے نہیں ٹوٹی ہے جب یہ روڈ بن رہا تھا تو ڈمپر والے کی وجہ سے یہ پولیہ ٹوٹی ہے اور اس کے بعد اس کو بنایا نہیں گیا آج یہاں شو کرنے کا مقصد تھا کہ یہ آواز آگے جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ اور لوگ حادثے سے بچ سکیں اب تک کیلئے اتنے ہی اپنی حوصل رہنی شاہ کو دیں اجازت کل پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی